شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور میں اپنی سنبھل لوگ سبھا چھیت کی عوام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری دادا مہتنم شفیق رمان برگ صاحب کی سیٹ پر مجھے ایک اتیاسک ووٹو سے جتا کر کے بھیجا ہے مانیے صدر مہترم میری سب سے بڑی سنبھل لوگ سبھا کی جو پریشانی ہیں اور جو کافی سالوں سے چلی آ رہی ہے وہاں پر سنبھل ریلوے گجرولہ کو جو ریلوے لائن جڑنی ہیں وہ ابھی تک نہیں جڑ پائی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنے کاروبار کو نہیں کر پا رہے ہیں اور جو ہمارا سنبھل پڑھائی کے ایجوکیشن کے حصہ سے بھی پچھڑا ہوا ہے جو اپنی پڑھائی کو آگے جاری کرنا چاہتے ہیں لیکن دیلی علیگاڑ لکھنو بومبے ریلوے لائن نہیں ہونی کی وجہ سے ان کو پرشانی ہوتی ہے میرے دادا محتم شفیق اور امان برک صاحب نے بھی کئی بار اس سمجھے کو اٹھایا لیکن افسوس ہے اس پہ صرف سروے تو کرایا گیا لیکن آگے کی کاریوائی نہیں کی گئی اور سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ پچھلی سرکار میں جو ایک جواب آیا تھا اس میں یہ آیا کہ اس ریلوے سنبھل سے گجولہ کو جوڑنے کے لیے خرچہ زادے ہوگا اور اس میں آمدہ نہیں کم ہوگی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار پرائیویٹ کمپنی ہیں یا جنہید کے لیے کام کرنا چاہتی ہے یہ جنہید کا مسئلہ ہے خرچے کو نہیں دیکھا جائے اور کہ کتنے لیے دیکھا جائے کتنے لوگوں کا کاروبار پڑھائی لکھائی سے لوگ جڑیں گے میری آپ کے مادیم سے درخواست ہے کہ اس کو جل سے جل ریلوے لائن کو سنبھل سے گجولہ کو جوڑنے کا کام کریں جو کی بے پناہ ضروری ہے اور ہمارے سنبھل کے اندر ایک ریل بس چلتی تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا نجیبہ آباد کے لیے مانیت جائے کہ بس آدھا منٹ آدھا منٹ مانیت جی ریل بس چلتی تھی اس کو بند کر دیا گیا نجیبہ آباد کے لیے ٹرین چلتی تھی اس کو بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنبھل کے لیے سبھ پروداز سے جو ٹرین چلتی ہے وہ صبح کو چھے وجہ آتی ہے اور اس کا پتہ نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے کب جاتی ہے میں سنبھل کے اندر جو اینڈ ہو جاتا ہے ریلوے لائن کا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کے مادم سے کے سرکار اس کو جنیت میں دیکھتے ہوئے جل سے جل بنوانے کا کسٹ کر رہے ہیں آلوک شرما